معاشل magnetic کن بچائے گا پاکستان عمران کان عمران کان جیسے بایخ پیٹ پڑتی ہے کہ کس وقت پہ اس کا بولنگ پوئٹ آجا سا ہے تو مجھے جو ہر تاجل سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ ہماری عورتوں سب سے زیادہ تکریل جئے جس طرح انہوں نے ہماری عورتوں کو میں پاکستان کی عورت نے کہا ہوں گا کہ وہ خواتین جو پہلے دفعہ اس تعداد کے لئے پورٹ ایکسپلیشن ہوں نے شکل کیا یاد ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی خواتین دیزرا پورٹ ایکسپلیشن کی جو تحریک انصاف کے پسندہ سالوں نے کیا کیونکہ کسی دن سے کے اندر اس تعداد میں خواتین اور فہمیزی ہیں جو تحریک انصاف کے لئے سنے ہیں اور میں نے شہداد شہداد جعفی کو بھی کہا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنس ہے یہ آپ اب سب چیز سے اوپر چلیں گے یہ بات یہ ملک کے مستقبل کی بات چلے گی اب آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے آپ جد و جد کر رہے ہیں یہ گیم ہو نہیں رہے گی جناب وہ پولٹ پولٹکس میں کون جیتے گا یا کون ہارے گا جس وقت ملک ہارا ہے جس وقت جس طرف ہم جا رہے ہیں ایکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے سارا جتنا ٹیکس کا اب پیسہ کٹھا ہوتا ہے نا سارا اس سے زیادہ جو ہمارے کرلوں کے سودھ ہے وہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے سو ملک شروع ہوتا ہے معافی سے کسے ماننے سے یہ حالات ہے آپ سارے ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو رہی آج پاکستان میں میں طاقتور اور کمزور ایک برابر ہوتے ہیں جب تک کہ طبقہ قانون کے اوپر ہوتا ہے اس ملک کے اندر قانون کی بالا جستی قائم نہیں ہو سکتی یہ میں انشاءاللہ اس باری اللہ نے موقع دیا جو میں دل کہتا دے گا ہو میں نے ہر سکول پہ ہر سکولوں کے اندر یہ لکھا ہوگا یہ حدیث لکھی ہوگی ہر یونیورسٹی کے اندر ہر آفیس میں جو آفیس ہوگا جو پرائیویٹ دفتر بھی ہوگا ان کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ لازم ہے آپ نے لکھنا ہے یہ دلوک میرے نبی کی حدیث تو وہ تو مسلمان نہیں ہیں اس نے اس طور پر کہا آپ ان کو نمبر ون رکھا ہے سو آر گریٹس لوگوں میں کیونکہ کسی کی وہ اچیوپنٹ نہیں ہے بنیہ میں انسان ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے ورلڈ ہسٹری پڑے گیبنز کی بڑی فیموس کتاب ہے اس پر خاص یہ چیپٹر لکھا ہوا ہے کہ یہ موزہ ہوا تھا تمہیں سندھائی نہیں سکتا کہ ہوا کیا یہ نون انٹیٹیز جن کی حیثیتی کوئی دیتی اتنا دلویہ کی محمد ایسے نہیں کر سکتا جو آج ہو رہا پاکہ تاریخ انصاف کے لوگوں سے عدالتوں کے اندر اور جیلوں کے اندر بھرا ہوا ہے کسی عزاد معاشرے میں کسی بھی جودت نہیں ہے یہ کرنے کی بھرتے ہیں وہ کیونکہ کانون نہیں چھوڑتا کسی کو برطانیہ کا پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہے بوریس جونسن بھاری اکثریت سے جیتا ہے اور اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ کرونا کے دور میں جب جب سوشل جسنسی تھی اس نے ایک اپنے ڈالنگ سٹریٹ میں اپنے آفس کے بعد لوگوں کو کٹھا کر کے ایک ایک گیٹ اوگیدر کر دی آپ سوچیں کہ اس کے اوپر اس کو رضائن کرنا پڑا یہ ہے وہاں کانون کی حکم رانی کیجئے آپ نے لوگوں کو یہ کانون کہا تھا آپ کیوں نہیں اس کے پر چلے یہاں تو خبر بھی نہیں بنی تھی کیونکہ ہم تو آتی ہیں غلامی کے ہم تو طاقت کی غلامی کے آتی ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ طاقت پر ظلم کرے گا ہمارا جو فیوڈل کلچر کیا ہے جس کو فیوڈلزم کہتے ہیں جاگیرداران انلاموں کیا ہے وہ جاگیردار جو مرفی چاہے وہ اپنی لوگوں سے کر سکتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تھانا بھی وہ کنٹرول کرتا ہے لوگوں کو مارے پڑھوالا ہے جھوٹے فیسز کر دیتا ہے آپ سے بہتر قوم جانتا ہے جو تھانا کچھاری کچھواری ہے کیا سیاست وہ طاقت کمدور کے لیے نہ مچارے کے لیے طاقت وردوں اوپر ہوتا ہے کاموں میں جو مخالف میں میاں والی میں جب گیا پولیٹکس کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی